عظیم بٹ صاحب یہ سرکار سرکار کے آتنگ کی چہرے سب کچھ پسند آ رہا ہے پاکستان کو تو پاکستان کی جو لبرل سوسائٹی ہے جو شانتی پسند لوگ ہیں ان کو آپ لوگ یہ سمجھا دیں گے کہ افغانستان میں جس طرح کا شاسن تالیبان کرنے جا رہا ہے جس طرح سے مہلاؤں کو برخے کی بیڑیوں میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے پروٹیسٹ کرنے والوں پر گولی چلانے کا آرڈر دے دیا گیا ہے کٹر پنت ہاوی ہوتا نظر آ رہا ہے ایک بار پھر بیس سال پرانا شاسن یاد آ رہا ہے یہ سب کچھ پاکستان میں بھی ہو جائے تو دکت نہیں ہے اس کے لیے آپ کی بھی لبرل سوسائٹی تیار ہے کیا اجھے فرس پر فول تو اپنے آپ کو پریکٹ کر لی گی ہے کہ برکے کی بیڑیاں یہ الفاظ ضرورت نہیں ہیں برکہ ہمارے اسلامی جو رول ہے اس کے اندر ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے اس میں برکہ ہے یا ہجاب ہے میں بلکل میں بتا رہا ہوں آپ کو اور دوسری میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں برکے شبد کا استعمال میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے عظیم جو سوال ہے اس کا جواب ہے میں آپ کو پریکٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں مسلم ہوں مجھے معلوم ہے بات یہ نکاب کی بات نہیں ہے اسلام کے اندر مگر ہجاب کی بات ہے اور برکے کی بات ہے ہم افغانستان کی طرف آتے ہیں افغانستان کی جانتے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں وہ دلست کر رہے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کتائی طور کے اوپر امن برباد نہیں ہونا چاہیے تالیبان کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق دے تالیبان کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کی ازادی دے لوگوں کو پڑھنے کی سہولت دے ہم کتائی طور کے اوپر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ افغانستان کا حال جو ہے وہ بہت بڑا ہو یہ 1996 ہے 2001 والا ہو ہمارا بڑا کلیر موقع ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں وہ امن کی ذرکار ہو لیکن سب سے اہم چیز ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیسائی کرنے والا نہ تو پاکستان ہو نہ ہندوستان ہو نہ امریکہ ہو نہ روس ہو نہ چائنہ ہو یہ افغانیوں کو ہن دیسائی کرنا ہے عظیم ایک ایک کر کے ابھی شبانکر آپ کو سارے چہرے گنا رہے تھے ان کی پوری فہرست شبانکر نے آپ کو بتائی ان کا پورا اتحاس بتایا ان دہشتگردوں سے آپ امن کی امید کر رہے ہیں لیکن وہ افغانی ہے نا آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں وہ افغانی ہے وہ پاکستانی نہیں ہے وہ ایدوستانی نہیں ہے یہ افغانیستان کو کس کو کہاں میں بڑھانا ہے دہشتگردوں سے امن کی امید واہ بائی واہ پاکستان کے اس چہرے کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے عرب ورلڈ میں عظیم بھائی سمیر بھائی میں پہلے عظیم صاحب کی ایک دو باتوں کو لیتا ہوا آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا پہلے انہوں نے کہا کہ اس میں پاکستان کا کوئی involvement نہیں ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ development ہو عورتوں کو حقوق ملے humanitarian باتیں ہو لیکن انہوں نے ایک سوالیہ اس پہ نشان لگایا اب میں اس پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ پترکار خود ہی ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا upgraded ہونا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے آئی ایس آئی کے چیف کی موجودی جو میڈیا ریپورٹ کہہ رہی ہے وہ وہی ہے افغانستان میں موجود ہے وہ اور وہاں جو عورتیں یا وہاں جو افغانی سٹیزنز ہیں جو وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایسے حالات میں کر رہے ہیں جب ان کو خطرہ ہے اور وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں مرد پاکستان وہ کیا کوئی اور ملک ہے آپ کو معدار Drop